بنگالی اکتہ منچ کے سنستاپک ایوم بھارتی کسان یونین کے صدس سے صبرت وشواس نے حلدوانی ایس ڈی ایم پر آروپ لگایا اور کہا کہ ایس ڈی ایم نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی اور بنگالی سماج کی مہیلاؤں کے ساتھ ابھدرتہ کی صبرت وشواس کی مانگ ہے کہ ایس ڈی ایم کو اس کے پاس سے ہٹایا جائے نہیں تو بنگالی سماج اگر آدم دولن کرے گا بنگالی اکتہ منچ کے سنستاپک صبرت وشواس نے کہا کہ ایس ڈی ایم منیش کمار کی موجودگی میں اتکرمن کے نام پر بنگالی سماج کے لوگوں کو بگھر کیا جا رہا ہے جب وہ اپنے رشتیاروں کے گھر سے سامان نکال رہے تھے تب ایس ڈی ایم نے ان کے ساتھ بس سلوگی کر مار پیٹ کی اور مہیلاؤں کے ساتھ بھی ابھدرتہ کی سبرت وشواس نے کہا کہ ایس ڈی ایم کے کہنے پر ہی پولیس نے انہیں حراست میں لیا اور انہیں نیجی مجلکے پر رہا کیا گیا مار پیٹ کے کارانوں نے گمپیٹ چھوٹی آئی ہے اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے سبرت وشواس نے کہا کہ ایس ڈی ایم دولہ جس طرح سے اپنے پت کا دروپیو کیا جا رہا ہے وہ نندنی ہے راسترکار ایس ڈی ایم کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کرے نہیں تو بنگالی سماج اندولن کرے گا دو تاریخوں ہم کل میرا جمانت ہے اور کل ہم یہ کوزیز کریں گے جتنے سے جتنے سے سنگیا میں کل ہم پہنچ سکے وہاں پہنچیں گے اور میرا جمانت کرانا سب سے بڑی پریوٹی ہے مجھے لگتا ہے کہ کل ایس ڈی ایم نے جس پرکاز ہے ہمارے پر پر پرطار نہ گیا وہ بیل نہیں دیں گے مجھے اور مجھے اگر جیل بھی جانا پڑے میں جھکوں گا نہیں میں جیل جاؤں گا کیونکہ ایسے تانہ سائی افسر کے خلاف میں آواز ڈھاؤں گا تو ایک سماجیک سنگٹھانوں کے نتیبتوں میں یہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ جو ہے گلت بیوار کیا جا گیا اور ایک ایسٹیم دھوارہ ان کو مارا گیا اور ان کے آنکھوں میں چوٹ آئی ہے اور اوپر سے ان کو ڈرانے کا کام کیا جا رہا ہے کہ ان کو چوتھ دن کے ریمان میں بھیجا جائے اور یہ بہت بڑی نیندی نہیں گھٹنا ہے اب ہماری سن کوئی کھڑا نہیں ہے اب ایک آیا ہماری لڑکا بشواس آئے کیا نام ہے وہ بولا تھا وہ بولا تھا جہے ساب ایسی نہیں بولتے ہیں لیڈیس آئے وہ رو رہا ہے ان کو رو رہا ہے رو رہا ہے ایسی نہیں بولے جاتے تو کون ہوتا ہے تو کون سا نیتا ہے بتاؤں تجھے کہ انہیں بھوشا بھوشا مارا جھپڑ مارا مار کے لے گیا پکڑ کے مدیپردیش کی مہلاؤں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان دوارہ مکھی منتری لارلی بہنا یوزنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاؤں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتیمہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گے یوزنا کی پرکریہ بہت سرل اور نشلک ہے یوزنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپے کی پہلی کسٹ یوزنا سے جڑی ادھک چانکاری ہیلپ لائن نمبر 0755 2700800 ایوام ویب سائٹ cmlaadlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چالو لادلی بہنا وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹی پشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشا دخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں دخل نیوز